دوستو نمشکار آج ہمارے ساتھ ہیں باتچیت کیلئے سیم نجیر احمد جیر جانے مانے جتر ویسائی ہیں ایکسپورٹر ہیں اور فلموں کو فائننس کرتے ہیں بہت بڑے سماسے بھی ہیں لیکن سیم کی سماس سیوہ بلکل چپ چاپ والی رہتی ہے ہمیں ہی پتا کس کس کو کرتے ہیں کچھ جانا نہیں سکتا فکرتے ہیں انتنا میں یہ پتا ہے ہم جیسے لوگوں کو کئی بار سماسے بار کی ہے بچارک بھی ہیں کھل کر بچار رکھتے ہیں اپنے آج بجیٹ آیا بھارہ سرکار کا میں جاننا جاتا ہوں عجیر احمد صاحب آپ کی بجیٹ کے بارے میں کیا رائے ادیو پتی کے روح دیکھیں میرے حساب سے تو یہ ایک الیکشن بجیٹ ہے یہ جو بھی چیز لوگوں کو آج کی ڈیٹ میں انہوں نے ایک چھلاوہ جو دکھایا ہے کہ بھائی آنے والے وقت میں بہت اچھا رہے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو فائدہ ہوگا چونکہ کسی بھی پرکار سے عام آدمی کو فائدہ نہیں نظر آ رہا ہے انکم ٹیکس کی لیمٹ ہے انہوں نے اگزیمشن لیمٹ بڑھا دی سات لاکھ کر دیا پتہ چلا کہ وہ سات لاکھ تو ان کے لیے ہے جو فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں جو پرانے ہیں ان کے لیے کوئی چینج نہیں ہے فارمرز کے اوپر کوئی بات نہیں ہے انیمپلائیمنٹ کے اوپر کوئی بات نہیں ہے سرسری طور پر اس کا ذکر ہوا ہے آپ دیکھئے کہ سٹاک مارکٹ ٹی وی کے ذریعے کتنا بڑھیا چلوایا ہے جب تک یہ بجٹ چل رہا تھا جب تک یہ بجٹ سپیچ چل رہی تھی تو سٹاک مارکٹ بلکل اوپر کی طرف جا رہا تھا اس کے بعد جیسے یہ سب چیز لوگوں نے اس کو ایسس کرنا شروع کیا کہ لوگوں کو پھر لگا کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سٹاک مارکٹ 1100 پوائنٹ کے لگ بگ اوپر گیا تھا وہ نیچے دھڑان سے گرا اور شیئرز جو ہے وہ ایک طرح سے جو کیپٹل مارکٹ ہے وہ ایک طرح سے انڈیکیٹر ہوتی ہے کہ بجٹ کیسا ہے اکانومی کیسی ہے اگر سٹاک مارکٹ نے اس کو ریجک کیا ہے تو میرا اپنا ماننا ہے کہ بجٹ میں کمی ہے دیکھیں میں جوتا انڈسٹری سے جڑا ہوا ہوں جوتا انڈسٹری میں تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے میں پین پوائنٹ کر سکو کہ یہاں صاحب اس میں سرکار نے ڈیوٹی کم کی ہے یا ہم لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہے میں یہ کہوں گا کہ ٹی وی سستی ہو جائے گی یا ٹیلی فون سستا ہو جائے گا اس سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا مقصد سے یہ ہے کہ بھائی روزگار چاہیے اگر آپ انکم ٹیکس کے چھوٹ بڑا بھی دیں لوگوں کے پاس جب انکم ہی نہیں ہے تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ آج کی لیٹ میں لوگوں کی انکم جنریٹی نہیں ہو رہی ہے جو بچانے بے روزگار ہیں ان کو انکم ٹیکس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے سر ایم ایس ایمی کے لیے بہت زیادہ علاقہ سے ہوئے ہیں دیکھئے ایم ایس ایمی کے لیے انہوں نے ایک نیا سیکشن میں حالانکہ اس کو پوری طرح سے شڑی نہیں کیا ہے لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ بھائی اگر پیتالیس دن کے اندر آپ نے ایم ایس ایمی کو پیمنٹ نہیں کیا ہے تو آپ کا وہ ڈسلو ہو جائے گا خرچہ تو میرا اپنا ماننا ہے کیونکہ ایکسپورٹ میں ہم لوگوں کو چائنہ سے کمپیٹ کرنا پڑتا ہے اور جب ہم چائنہ سے کمپیٹ کرتے ہیں تو ہم کو ادھار دینا پڑتا ہے اور لمبا ادھار دینا پڑتا ہے اگر میں نوے دن کا ادھار دے رہا ہوں اور پینتالیس دن کا مجھے پیمنٹ کرنا پڑا رہا ہے تو میرا تو بہت بڑا مسمیچ ہے تو میرے لیے بہت بڑی تنگی آئے گی میرا جو ورکنگ کیپٹل ہے وہ ریڈیوز ہوگا ادھر بینک میں ہم لوگوں نے ڈیمانڈ کیری کی سبونچن بڑھائے جائے لیکن سبونچن میں کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے تو میں اوورال میں یہ کہوں گا کہ بجٹ میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے عام آدمی کو بہت فائدہ ہوگا بجٹ تو اسی کروڑ لوگ جو غریب ہیں کہ یہ پیار کیا ہے بڑی اچھی بات ہے انسانیت کے نارے لیکن پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ بند کر دیں گے لیکن اب چونکہ دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے اس لئے میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ الیکشن بجٹ ہے اسی کروڑ لوگوں کو اگر آپ مفت اناج دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے اور میں یہی کہوں گا کہ یہ جو مفت اناج دینے والی بات ہے اس طرح سے لوگوں کی ساہتہ کرنے والی بات ہے یہ صرف الیکشن کے لیے نہ ہو بلکہ اندوستانیوں کے لیے ہو تو میرا اپنا ماننا ہے کہ یہ الیکشن بجٹ ہے اور الیکشن بجٹ کی وجہ سے ایسی کو مفت اناج دینا ہے وہ یہ ووڈ بینک کی پولٹک سے کوئی بھی کرتی ہے لیکن اگر آپ کی اکانومی کمزور چل رہی ہے اگر آپ انڈر پریشر آپ کا بیلنس آف پیمنٹ بگاڑ رہا ہے آپ کا ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے تو ایسے موقع پہ جو فری بیز ہیں یہ اپنے آسانی کے لیے اپنے مطلب سے اگر یہ فری بیز کی بات کرتے ہیں تو وہ غلط ہے فری بیز بند ہونا چاہیے لیکن اس کا ہی مطلب نہیں ہے کہ عام آدمی کو فائدہ نہ ہو آپ آدمی کو اور بھی طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ ان کو روزگار دیجئے ان کو ایمپلائیمنٹ ڈیجئے تو ان کو زوت نہیں ہے فری کھانے پینے کی اگر آپ اسی لوگوں کو مفت میں کھانا دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حالات اچھے نہیں ہے تب ہی تو اسی کروڑ لوگوں کو آپ کو مفت میں کھانا دینا پڑا آپ نے بھی ڈالر کی بادرون ہو لہاتار بڑھا رہا ہے اس کا آپ کی وجہ سے کیا بڑھا پڑھ رہا ہے دیکھیں ایمپورٹس مہنگے ہوں گے کیونکہ ہمارا ایمپورٹس ایکسپورٹس سے بہت زیادہ ہے جب ہمارے ایمپورٹس مہنگے ہوں گے تو ہر چیز مہنگی ہوگی تو یہ انفلیشن کو بڑھا ہوا دے گی اور انفلیشن جب بھی بڑھتا ہے وہ عام آدمی کے پاکٹ پہ پریشر ڈالتا ہے تو نقصان عام آدمی کا ہوتا ہے سرکار کا کہنا ہے کہ کوئی انفلیشن کا بڑھا ہوا اگر دیکھیں ہم اپنے گھر میں خود ہی اپنا خاتے بنائیں گے تو ہم تو جو مرضی ہے انفلیشن یہ صرف فگر کی بات ہے عام آدمی سے آپ پوچھ لیجئے کہ مہنگائی کی کیا حال ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ صرف چار پرسنٹ انفلیشن ہے اور عام آدمی سے پوچھئے تو وہ کہتا ہے کہ جو چیز ہم کو آنا سو روپے کے لیتے ہیں آج دو سو روپے کی ہوگی ہے تو چار پرسنٹ کا تو ہنڈڈ پرسنٹ ہے تو اس لئے عام آدمی کے نظریے سے بھی دیکھنا پڑتا ہے سب عدکانس لوگ کرز میں ڈوبے ہو گئے ہیں ان کے لئے سرکان نے بجردنا کسی ببستہ نہیں کیے بھائی کہاں سے کریں گے کیونکہ جن کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا ان کو تو سارا پیسہ دے دیا سارا سرمایہ دے دیا ان کے کرز ماف کر دیا تو عام آدمی کو کہاں پر ریلیو دے پائیں گے کرز میں ڈوبنے کا مطلب ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں کرز میں وہی ڈوبتا ہے وہی سوسائیٹی ڈوبتی ہے یا وہی سٹیٹ میں یہ پرابم آتی ہے جہاں پہ حالات اچھے نہ ہو کاروبار خراب ہو تو کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا ماننا ہے کہ بھائی صدھار کی بہت ضرورت ہے سرکار پر یہ کاروب لگتا ہے بھائی 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 اس کو چلنڈا جو پتے کو بہتر آنکھ موت کا برد گیا ہے آپ نے کوئی ہمیں ہوا کیا آپ کو آپ آروپ کی بات کر رہے ہیں یہ تو عام آدمی کو سڑک پہ کسی سے بھی پوچھ لیے سب سے بڑی مثال تو آج دیکھ لیے کہ ہندوستان کا ایک بزنس مین ہے جو دنیا کا سیکنڈ ریچسٹ آدمی تھا آج وہ دسوے پائیدان پہ پہنچ گیا ہے چار دن کے اندر اتنا اس کا سٹاک گرے ہیں کیونکہ اگر آپ دوسروں کے پیسے سے اپنے کو کوڑ پتی اور عرب پتی بنائیں گے تو آپ عرب پتی نہیں ہیں تو یہ جو چھلاوہ ہے اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے ملک کی امیج خراب ہوتی ہے تو ہم لوگ کو ان سب چیزوں سے بہت زیادہ ہم لوگ کو دیپلی اس میں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور اپنے ملک کی امیج کے لیے اپنے ملک کی ایکانومی کے لیے امانداری سے پیسے کا استعمال ہونا چاہیے ہندن برگ کی ریپورٹ کو آپ نے اس لیے گیا ہے ہندن برگ تو کہتا ہے کہ ہم غلط ہیں مجھے کوٹ لے جاؤ لیکن حمد ہے کسی میں میں تو تیار ہوں کیونکہ اسے پتا ہے کہ کوٹ میں بہت سارے پٹاڑیں کھلیں گے اور بہت سارے سکیلٹن پہاں نکلیں گے تو اس لیے چھپ ہے اور اگر ہندن برگ گلت ہے تو سٹاک مارکٹ آج تک اس کپنی کے شیرز کیوں گرتے چلے جا رہے ہیں آج بھی اس کے شیرز بہت گرے ہیں تو کہی نہ کہی دال کالی ہو رہی ہے آپ نے بہتاری بات کی بھی بتایا ہے سب کو سرفر اخلاف بولا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی آنا غلط اپوز نہیں کرتا ہوں آپ کو دھیان ہوگا جب انہ ہزارے کا آندولن ہوا تھا اسٹم کرپشن کرپشن کی بہت بات ہوئی تھی تو میں کانگریس کے اگنسٹ میں بھی خواہ ہوا تھا تو اگر ایمانداری سے اور دل سے اور جو حقیقت ہے اگر اس کو بیان کرنا میں سرکار کو اپوز کر رہا ہے غلط ہے میں تو کسی کو بھی اپوز کروں اگر وہ غلط ہے اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر میں کہیں غلط ہو تو مجھے بھی صدا رہے سر ایک سوال میں میں نے ابھی بھی جشتہ آیا ہے کہ آپ اتنے بڑے دل پتنے دوش کے آپ کو غورت و نام ہیں کہ اتنے سرل کیوں ہیں آپ بھائی میں کہوں گا یہ میرا ایک ہندوستانی ایک کلچر ہے جو صحیح ہندوستانی ہے جو ہندوستان کا رہنے والا اسے آپ ہمیشہ سادھاروں پائیں گے کبھی بھی ہے نا وہ شوشے بازی نہیں کرے گا کیونکہ شوشے بازی جہاں ہوئی ہے آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں شوشے بازی سے ہی تو مرے ہیں اور آج کیا حالات ہیں تو اس لیے ہندوستانی جو ہے وہ سادھاروں رہتا ہے اور بلکل سمپل رہ کے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کی کوئش کرتا ہے وہ کوشش میں بھی کر رہا ہوں بڑی اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ ضروری بھی ہے کیونکہ جتنے انڈسٹری لگے گی اتنے ہی امپلائیمنٹ کے موقع آئیں گے لیکن میں آج بھی کہوں گا کرپشن اور ریٹ ٹیپیزم نیانا آج بھی حالات خراب رکھے ہیں ہم لوگ یہ آئے دن آج بھی جھیلتے ہیں کرپشن ختم نہیں ہوا کرپشن دگنا ہو گیا ہے ریٹ ٹیپیزم اپنی جگہ پہ ہے ایز آف ڈوئنگ بیزنس کہیں سے نظر نہیں آتا دیکھیں یہ ہوتا کبھی کبھی آپ سادھاروں ہوتے ہیں اور تھوڑا سے ووکل ہوتے ہیں تو آپ کو پیچھے ہی رکھا جاتا ہے کہ سامنے نال آئے شکریہ موسیقی